اوکے سب بیکم بیک تو اینڈرمیچ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں پی ایس ایل کا سیکنڈ مچ ہے دو بجے اور یہ بھی ہمارا دو بجے ہونے لگا ہے سو بابر آزم کے پاس ایک گفت بھی ہے اور ہم بابر آزم کو ساتھی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے بابر آزم کی ٹیم میں جو کہ سپلائز آپ لوگ کے لیے یا وہ ایک کی فیکٹر ہوگا لیٹس سی گرافکس دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ زرمی کے سپورٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئٹا کے سپورٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ویسے گراؤنڈ ظاہر لی ہے کیونکہ صوبہ میچ لکھ رہی ہے انہوں نے میں کہہ بھی راتا رات کو رکھو ہمارا یہی ہے سرپرائز سب سے اوپل دیکھیں شریف تکرام آگیا ہے پشاور زرمی کی طرف سے ڈیبیو ہے ہمارا کوشش کریں گے کہ کافی اچھا کریں اور پشاور زرمی کو جتائیں بو بی نے دیا ہے کوئن اور کوئٹا نے لیا ہے ٹیر اور بیٹھنگ آئی ہے ہماری سو ہم لیں گے بیٹھنگ سو پشاور زرمی کی بیٹھنگ آگیا ہے لیکس سی کہ کتنا سکور کرتے ہیں سو ٹین آورز کا میچ ہے لیکس ایم فورا ون ففٹی اباؤو میرے حال سے ون ففٹی اباؤو جو بھی ہوگا وہ کافی اچھا سکور ہوگا ویسے ون ٹونٹی بھی ہو جائے تو کافی اچھا سکور ہے سو فس پہلی بور آ رہی ہے شریف اکرام کے پاس اوے یار فرس بور پر آوٹ نہ ہو جوٹے ابھی ہوں میں آوٹ ہو جوں گا میں فرس بور زیرو ہے اصل میں پریشر بہت زیادہ ہے کیونکہ سامنے بو بی رکنگ بیٹھا ہوا ہے تو کیا کروں میں فرس بور آ رہی ہے لیٹسی اور یہ ہے میں نے ماری کورڈ ڈرائیو آئی دونٹ ٹھنک سو کہ مجھے باگنے کی ضرورت ہے اور یہ چوکا سو سٹارٹ کافی اچھا پروائیڈ کر دیا ہم نے میرا پہلا چوکا ہے پاکستان سپر لیگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں نائس لیٹسی اس بور پر کیا ہوگا نسیم شاہ آ رہا ہے اصل میں نسیم شاہ اب اسلام آباد پر چلا گیا لیکن یہاں پہ اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے اور یہ میں نے ماری لیک پہ مجھے باگنے کی ضرورت نہیں ہے یس چوکا ایٹیٹوٹ ٹھوڑا سے دکھانا چاہیے تین بوریں آٹ بو بی کو میں نے کہا ہمیں باگنا نہ پڑے نا تین بوریں آٹ سکور ہے اپیرینس تو ہی اچھی کروں گا اپنی جیسے کروں گا ابھی میں نے بس ایسے ڈال دیا ٹھیک ہے تو اس کی ٹینشن نہیں لینی جو اگرہ میں چاہ رہا ہے نا شام کو اس میں دیکھنا چاہیے اس اکرام کو اور اس میں یہ بھی بتا دو کہ کس ٹیم کے ساتھ ہوں میں اور یہ بو بی نے مارا ہے تھوڑی سی اوپر باری بول دی ہم نے تھوڑا نیچے کھیل دیا نسیم شاہ کہہ رہا ہے کہ یار آٹا نسیم شاہ ورسز بابا رازم دا گریٹس پاکستانی رائیوری جارسی نسیم شاہ جیتا ہے ایک ہے بابا رازم سوری 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 نسیم شاہ جیت گیا سو بابا رازم آؤٹ ہو گیا ہے ہمارا کیپٹن آؤٹ ہو گیا ہے سو پریشر کافی زیادہ آگیا ہے محمد حالی صاحب بابا رازم کو میں نے جان پوچھ کے آؤٹ نہیں رہا آپ تم لوگ یہ سمجھتے دو گے جان پوچھ کے نہیں کر آیا سوری فور ڈیڈ بابا رازم کو میں نے آؤٹ کر آتی ہے اور یہ لو میں بھی آؤٹ ہونے لگا تھا بس اس نینہ آگیا ہے انہوں نے اٹیک کر دی ہم پہ لیکن کوئی نہیں ہے میری بولنگ کافی اچھی ہے سو سٹے ٹونڈ اور کوشش کریں گے کہ میں جیت جائیں ہارڈ لگ ہو یہ کہ بابا رازم کو آؤٹ ہو گیا اوہ شیٹ یار پریشر ہو گیا کیونکہ جو سینئر کیمپ ہے اب وہ آؤٹ ہو گیا ہمارا رن لیٹ بھی کافی گندی چاہ رہی ہے یار لگا دو اس بول پہ اس بول پہ سکس ہے سو محمد اسنین کی جیسے بول آئی ویسے چوار پہ چلی گئی اور سکس یہ کہاں سے اسنین لگ لیا ہے یہ کہاں سے اسنین ہے میں اپنی جو چہر ہے وہ تو صحیح کروں گا ون ففٹی میٹرز کا چھککہ ہے سارا گصہ لگا نکال دیا میں نے بابا رکا جو آؤٹ کیا نا ان لوگوں نے اور یہ بھی چھککہ سو سکس ٹوینٹی ون سکور ہے سویسے کرام کو ٹوینٹی ون سکور یہ ضرمی کا میرے ہاتھ سے کافی اچھا کہہ رہے ہیں یہ ابھی میں نے میڈیم ڈیفکلٹی میں کہہ رہا ہوں لیٹس سی بابا رازم کو آؤٹ کیوں کرا دیا بابا رہا ہوں لگا تھا بس بابا رہا ہوں لیٹس سویسے کرام میں صرف دو چھککے مال رہے ہیں ہم نے اور تین ڈاڈ بول ہیں سو تین ڈاڈ بول ہیں تو تین چھککے تو بنتے ہی ہیں پھر یار تو اس لئے تین چھککے مال دیتے ہیں نا سو دو اولوں میں ستائیسکور ہے نسیم شاہ کی جو بولنی ہے نا وہ کافی سونگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نا کھیلی نہیں جاری تھی صحیح طرح لیکن اس نے ان کو تو ہم نے دو دی ہے اب واپس آگے نسیم شاہ وسیس حارس لیٹس سی محمد حارس کیسا کھیلتا اس کو اور یہ چھکک ہے محمد حارس کا باگنے کی زوتی نہیں ہے سو آپ لوگ کس کا سپورٹ آنے ہیں زرمی کے اور کوئٹا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں تو کس کا سپورٹ آنے ہیں زرمی کہی ہوں اس میچ میں اور انشاءاللہ آج زرمی ہی جیتے گی ان لیل اور ان کرکٹ ٹونٹی فور ایس ویل یہ شورٹ ہے اس کو کہتے ہیں شورٹ ہک شورٹ بے چھکا ٹھیک ہے نا تو اس کا ریپری بھی دیکھو تم لوگ اور تم لوگ مزید ہو یار یہ امپائر کی جنیاں بھی دیکھو اور کیا سکس ہے انہوں نے لپرائی نہیں دکھایا ہماری سوری سی ہوگی ہے بسٹی اور یار ایک بات پوچھوں گا تم لوگوں سے پاور پرے میں تھلٹی آٹھ سے آگے دو فیلڈر ہوتے ہیں تو انہوں نے تین کیسے رکھے ہوئے ہیں سرفر آگیا بھائی کہ بھائی تو کیا ہے کیسے بول کر آرہا ہے یار سرفر پمپ اپ ہو گیا کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ کافی اچھا سکور کرنے جا رہے ہیں ذرمی لوگ تو لیٹس ہی کیا ہوتا ہے آپ ڈاallah نے م مکم گئی ہے کیال دکھوں شکریہ اور یہ بھی ہوتا ہے تو کٹس کی filڈر کیا ہے سہو undershot اموال ڈا 360 ڈیگری ہو کہ آلتھا ڈاک شوٹ ہے ٹھو شیٹا وہ آرے کے آٹ بھی ہو جاتا ہے ہڑا کری سکس ہڑا ہے کہ انہیں سٹیٹ سکس ہے چلو ٹھیک ہے سٹیٹ سکس ہے اچھا چورا سا آف پہ چلا گیا بلنہ سٹیٹ سکس ہو جاتا ہے لیکن کافی اچھا سکور ہو گیا اس آور میں ہم نے نسیم شاہ کو بھی تین چکے لگا دیا ڈیٹس ایک سکرام کو جب موبے دوگے تو چکے جائے گا بھائی کتنا سکور ہونا چاہیے بھائی ڈیٹس آ فور اوہ سکس ہے کٹ شورٹ پر چکا یار کٹ شورٹ کا تو پاوہ یہ ڈیٹس اکرام کٹ شورٹ کا پاوہ لگ رہا ہے اچھا 50 کتنی چودہ موڑا پہ 50 کروں گیا دو چکے مال دوں ایک مال دیا ایک اور چکا مالا تو فاسس 50 ہو جگی ان 14 بولز لیٹس ایم فول ڈیٹ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہماری ہماری ہورمس ٹونٹی گیا یا دس سوڑ میں میں سوچ رہا ہوں کہ دو سو سکور ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ بیٹنگ سیٹ ہو گئی ہماری اور اچھا کہہ رہے چکا ہے چکا ہے چکا ہے چکا ہے یا نہیں اگر چکا ہے تو 50 یا چکا ہے سو فاسس 50 ہو گئی ہے سو اس ویڈیو پر لائک بنتا ہے اس کے لیے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بکل دو پورٹین بولز پر دو چوکے مالے ہیں ساتھ چکے اور 364.3 کا سٹرائی گریٹ ہے ہر آور میں آلموس ہر بول پر آلموس چالسو کا سٹرائی گریٹ ہے ہمارا چالسو کا ایم کرتے ہیں انڈی تک چالسو کا سٹرائی گریٹ لگ دوں گا میں شیس اکرام کا انشاءاللہ اور یہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا سو آیا ہے یہ بدنے کون سا بولر ہے دیٹس اگریٹر سکس کیا بات ہے یا مزہ آگیا چا بات ہے یا مزہ آگیا جب آپ بیوٹی فلسکس یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یا بہت بریف نہیں آرہا کہ چکہ ہوگیا لیکن چکہ ہوگی ہے یا بریف کر لو اب یہ دیکھو نائس یہ ہے یہ آؤٹسائیڈ ایڈ لگا تھا آؤٹسائیڈ ایڈ پہ چکہ ہوگا تھا اور یہ شوٹ یہ شوٹ تو یا کیا کلاسک شوٹ ہے اور یہ شوٹ دیکھو بھی یہ ابھی جو چکہ مارا ہم نے تری سکسٹی ڈگری پریئر ہے بھائی شوٹ اکرام ٹھیک ہے آپ لوگوں کو بتا یہ تو کوئی نئی بات نہیں آچھا کیس احمد بھی آگیا یہ انڈر نائیٹن کا کیپٹن تھا ہمارا سو انڈر نائیٹن کا کیپٹن ہے تو اس کو دیکھتے تھوڑی سی ریسپیکٹ دینی چاہیے یا نہیں اس کی بولنگ کیسی ہے اور یہ کیا ہے سیٹا فیلڈر کے پاس اور یہ ہوا ہے آؤٹسائیڈ سو کیس احمد فرس بول وکٹ لے گیا ہمارے محمد حارس کی سرفراز خوش ہو گیا لیکن غصے میں ابھی بھی ہے کہہ رہا یہ کہ کیا آؤٹ کر لیا کہہ رہا تھا نا یہاں پہ بول دے یہاں پہ بول دے تُو نے یہاں پہ بول دی اور دیکھ لے کچھ ہو گیا یہ دیکھو فیلڈر نے اپنے آنکھوں میں کاملہ لگایا گیا محمد حارس سات بونوں پہ بارہ منٹ کھیل کے باہل چلا گیا کافی اچھا بریہ رہا سیزن میں کافی اچھا سکور کیا تھا بابر آزم اور شیٹ یار یہ کیا سہمد تو لے گیا ہے ٹریک لینے لگا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یار جذباتی ہو گیا جذباتی ہو گیا مجھے پتا ہے کہ جب آؤٹ ہے ہی نہیں آؤٹ ہے تو پھر نوہ چیننج ہی کریں گے ہم ایوی ریویوز آیا تو نہیں کریں گے ایک ہی ریویو ہے کیونکہ بیٹ پر لگی ہے ٹریکر مومنٹ بھی ہوئی ہے مجھے سو سر فراز نے کیچ اچھا لیا ہے اور سر فراز ہوش کافی ہے سر فراز پترا بنایا ہوئے انہوں نے کافی یہاں ڈائٹنگ بہت کر رہا ہے سر فراز آج کر سو لاجا پاکسا ہمارا ایشیا کپ ٹو 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 جس نے ہر آیا تھا وہ اس بیے بند ہے اس کی وجہ سے ہم فائنل آر گئے تھے ایشیا کپ ٹو 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 کا اور بچ گئی ہیٹ ٹک تھی یار یہ تو کافی ہترناک بولر ہے اثر میں سپنر سپنر ہے نا یہ سپنر اور اس کو میں تھوڑا آرام سے کھیلنا پسند کروں گا یا نہ کھیلوں آرام سے نہیں نہیں کھیلتا آرام سے اور چکا ہے جائی گینٹک سکس سیس اکرام سکسٹی تھری پہ پہنچ گیا اس کی سینچری کیا ہو سکے گی یا نہیں اور ابھی میں نے پیچھے ابھی اس کو صحیح دینا اس کا اس کا جو ہوگا نا شرٹ نمبر وہ ون ہوگا اور اس پیگ داری وغیرہ بھی رگال دیتے ہیں اور کیا بول ہے یا وہ آپ دیکھ سکتے پچھ میں کریک آیا وہاں پہ جب بول پرتی ہے نا تو وہ انبریویبل سپن ہوتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ میری گلتی ہے وہاں پہ ابھی یہ دیکھو یہ بھی میسے نکل لی گئی اسی طرح نہ ہوئے جو میری دوسری بول آئی تھی نا اسی وہاں پہ لگی تھی اور آؤٹ ہو گیا تو میں لیکن یہاں پہ جب لگے گی نا پھر تو چکے جائے گا سو یہ آؤور کافی اچھا گیا ہے کوئٹہ کے لیے تیرہ سکور پر ہے لیکن دو وکٹیں وہ لے گئے ہیں تو کافی اچھا آؤور گیا ہے اور ان کا کمبیک ہو گیا ہے اس طرح سے اس میچ کے اندر کیونکہ ہماری بولنگ جو ہے نا وہ اچھی ہے لیکن اچھی نہیں ہے تو ہمیں سکور کافی زیادہ کرنا چاہیے محمد نواز آگیا انہوں نے سپنری لگا دی ہیں کیونکہ وہ دو وکٹیں ہمیں لے گئے آدھے آور میں نائنٹی ٹو سکور ہے اور دو سو اگر کرنا ہے تو ہمیں وکٹیں ہیں تو بچانی بچانی ہے اور اوپر سے نا لاجا پاکسا بھائی تھوڑا لگاؤ چکے یا لاجا پاکسا بھائی لاجو راجو بن گیا جنٹرمین راجو چکے یہ وائیڈ بول ہے یہ وائیڈ بول یا یہ وائیڈ بول سو فائی پوائنٹ ون بھی سکورت نائنٹی تھری اور اس بور پہ ایم فورا سیکس یہ مارا ہے چوکا یہ لوگ لے گا وہ یا سو راجا پاکسا کا چوکا راجا پاکسا پاکستان کے حراف تو کافی اچھا کھیلتا ہے اسی لئے نواز کے حراف بھی اچھا کھیلے گا کیونکہ نواز ہمارا میچ مینر ہے اوہو نواز اچھی بولنگ رہا 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 یار کریک ویسے ریک سائٹ پہ ہے تو اس سائٹ چینج کر لی ہے نواز نے تو اس لئے یہاں پہ ہو یار اور یہ یہ راجا پاکسا کے بیٹ پہ آگئی ہے یہ آگئی ہے بیٹ پہ یہ گراؤنڈ سے باہر جائے گی وان ہنڈر سینچری ہو گئی ہے ضرمی کی اچھا سکور ہو گئے ہیں اچھا سکور نہیں ہوا فائٹنگ سکور ہو گئے بٹ اچھا سکور کرنے کے لیے اس کو ڈبر کرنا پڑے گا بیرو اس کو ڈبر کرنا پڑے گا بیرو اس کو ڈبر کرنا پڑے گا بیرو اس ایم فور ڈا ٹو ہنڈرڈ سکور لیٹس ہی کیا ہوتا ہے ایک سو چھوڑا میٹر کا اور اس نے سائٹ چینج کر کے نواز نگلتی کی ہے کیونکہ یہاں سے ایزی ہو رہی ہے ٹائمنگ اور یہ کافی بیوٹیفل ٹائمنگ ہے اور آرام سے چوکا ہوگا کیونکہ وہاں پہ آئی تنک سو ڈبر ہے چوکا نہیں ہوا سو دو سکور ہو گئے اور راجہ پاکسا ایٹیٹوٹ دیتا ہوا یہ لوئیس شرما زیادہ لگ رہا ہے راجہ پاکسا کم لگ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے لوئیس شرما کو چھو پہلی دفعہ لوئیس شرما بھی درمی میں آگیا یار کیا بات ہے دیت آ فور اور سیکس دیت سا سیکس اور لوئیس شرما نے مارا ہے چوکا کیا بات ہے لوئیس شرما کی ہمیشہ سے لوئیس شرما کے ساتھ بیٹھ وہ دیکھو لوئیس شرما یار پورا لوئیس شرما راجہ پاکسا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آنا اٹھا ڈوک شوٹ او یہ اچھا بل بول رہا ہے فیسے تو لیکن کوئی نہیں لگا بات ہے اس کو بھی نیت سے سیکس سو سیونٹی فائیو ہو گیا شیس کرام کا اور ابھی تک جو میں چاہ رہا تھا ٹوینٹی بولز پہ ایٹی ہوتا تو چالسو کی سٹائلیٹ ہوتی وہ نہیں ہو پایا سو ہم کافی سلوک ہے رہے ہیں اب ایٹی وان ہو ہے ٹوینٹی وان بولز پہ شیس کرام وان مین آرمی اٹھا شیس میں اس کی بات ہے سو مانسٹر سیکس سو ون ڈھلٹی سین میٹر کا چکہ گیا ہے لیس ایم ٹوین میٹر 6 اوکے اس منے دو آٹ کی ہے تو اس کو لگانے ہی پڑنا ہے اور یہ اس لیٹے سکس ہے اسے زیادہ سیدھا چکہ ہوئی نہیں سکتا سنچری گلدے تین بولا پر تین چکے مار کے کیا کہتے ہو تم لوگ یہ سکس ہے سو نائنٹی تھری ہو گیا اور اس حول میں تھلٹی سکس ماریں گے کیونکہ اس بندے نے دو وکٹے لے گیا تھا پچھلے حول میں تو اس کو دو کے لکھنے اب اس کو اس حول میں ہم آگیا سرفراس بھائی اب یہ ٹپس دینے آئے ہیں یہ بہت بہت حتناک ہوگی سرفراس بھائی کی ٹپس جو ہوتی ہیں وہ بہت حتناک ہوتی ہیں کوئی سرفراس بھائی کا تجربہ بہت زیادہ ہے ایکسپیئینس تو گیا یہاں پہ چھکا بے نائنٹی نائن سکور ہو گیا سیس اکرام کا ٹوئنٹی فور بارس نائنٹی نائن سکور اور ٹوئنٹی فائی بول پہ سینچری یعنی چارسو کا سٹائگ لیٹ جو کہ میں نے وعدہ کیا تھا تم لوگوں سے وہ ہو ہی جائے گا اس بول پہ کیونکہ سینچری ہونے لگی ہے لیکن اس بول پہ بھی چھکا مانوں گا سنگل لے کے سینچری کلنا مزا نہیں آتا یار یہ اتنا کچھ بول دیا میں نے اور ڈوڑ بور ہوگی کیا بات ہے کہ ایسا ہمیں بدہ لے گیا اکری بول پہ ڈوڑ بور کر آکے جا پاکسا ایک اور میں اٹھانا پڑا تھا اس نائن کو اور اس نائن کا دوسرا آور اوہ شیٹ کیا انسونگ ماری ہے اس نائن نے انسایڈ ایڈ جو کے وکڑ پہ لگی ہے یہ ریکھو یہ کیا گرافکس ہیں یار کیا ویجولز ہیں یو کن جسی کتنا مزا آتا ہے یار لوہ شرما آؤٹ ہو گیا اوہ شرما غصے میں جا رہا ہے فرومیس کافی کیا تھا لیکن فلفل نہیں ہو پایا جیمی نیشم is coming جیمز نیشم لکھا تھا اس کا نام جیمی نیشم جیمز نیشم ہے اے کدھر مارا نیشم یار اس طرح کھیلتے رہنا تو ہمارا دو سو تو نہیں ہوگا کامون یار لیک سائٹ بے لگاؤ جیار یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ سو بھلے ہوگے میں صرف شیل سکرا ہوں کو اچھے گلتا ہوں لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کی بہت بہت اتناک آ رہی ہے ایسا میں لیفٹ ہینڈ کے لیے جب وہاں سے بہت آ رہی ہے نا وہ انسونگ آ رہی ہے تو بہت اتناک آ رہی ہے آئی ٹھنک سو اب یہ ہیٹ ٹک بول ہے نا ہیٹ ٹک تو نہیں ہے چلو لائٹ ہینڈ آیا جو لیفٹ ہینڈ کی اس طرح کی بول آئے گی نا اس کو لیک سائٹ بے کھلنا چاہیے اور ہم اس کو سٹریٹ بے کھے رہے ہیں وہ ہماری گلتی ہے یہ عمل جمال نے لگا دیا چکا چو کاف سو یہ کافی گندہ گیا یار اس بول پہ اب دو بولوں پہ دو چکے تو ہمیں مال نہیں پڑیں گے کچھ بھی ہو جائے مال نہیں پڑیں گے کیونکہ ہماری رنڈٹ بہت کم جا رہی ہے یار یہ سکس ہے کافی زیادہ اوپر گیا ہے تو لیٹس ہی ون فورٹی ویٹرز کا تو ہوگا آمل جمال ہمارا لاسٹ بیٹس کے بعد ہماری بیٹنگ ہے تم ہو جائے گی آمل جمال ون فیفٹی ویٹرز کا چکا مال دیا یار لائک ٹھوکو اس پہ آمل جمال نے ون فیفٹی ویٹرز کا چکا مال رہا ہے تم لوگ ون فیفٹی لائکس تو کرو پہ اوئے یار میں اپر کٹ مالنا چاہ رہا تھا لیکن مس ہو گیا امپائل نے کا ون فولڈ آور اور وہ لاسٹ بولتی سو دو آور رہ گئے ہیں سنچری تو کرو یار چکا مار کے سنچری کروں گا انشاءاللہ اور یہ ہوا ہے سکس سنچری ہو گئی ہمارے ٹین آورز میچ میں پہلہ ڈیبیو میں ڈیبیو میں سنچری ہو گئی شیس اکرام کے ٹوینٹی سکس پر ورڈ ریکورڈ ہے کیونکہ اتنی فاسس سنچری کسی نے بھی نہیں ماری اور ضرمی کے لیے اچھا سکور ہو گیا چار سو کا سٹائیگریٹ جو تم لوگوں کے لیے وعدہ کیا تھا وہ میں نے کر لیا سولہ چکے مارے ہیں دو چکے مارے ہیں اور چال سو چھے کا سٹائیگریٹ ہے یعنی ہال بول پہ اور موس چوکہ سے زیادہ سکور مارا ہے ہم نے اور شیٹ یار ڈوڈ بول ہو گی سو صرف دس بولیں رہ گئی ہیں اور ہمیں فورٹی تری کرنا ہے دس بولوں پہ اگل دو سو کرنا ہے دو سو کا ٹارگٹ دیں گے تو مذہب ہوتا ہے گا اور شیٹ یا سینچری کے بعد کیا ہوا ہے اگر نو ڈاوڈ ہے نو ڈاوڈ ہے اس نے ریویو لے لینا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ سرفراز جو ہے نا وہ بولا اس کی سنتا ہے لیکن نہیں بولا نہیں کنفرم نہیں تھا یار سینچری کے بعد شیر تجھے کیا ہو گیا یار یہ ہوا ہے مجھے یہ سکس ہے ہر ہیں یہ امیزنیگ سکس ہیں ڈاوڈ ہے ہم م latest نائس یار امپائر بھی جوم رہا ہے جو جوم 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 صرف دو چھکے مارے ہیں سور میں نا تو اس بول پر چھکا مار دی ہے تو صحیح ہو جائے گا ٹھانا تو کرنے ہی ہوتا ہے نا یا ایک ایسی شورٹ ماری ہے میں نے چوکا ہو گیا لیٹ ہو گیا تھا کافی میں سو لاس آور عامل جمار کے پاس ہے دیکھتے ہیں کیا گلتا ہے وہ یہ دیکھیں یہ شورٹ ماری ہے یہ سینٹری کے کلپس دیکھیں آپ نو لک شورٹ سرف راز ایمر وکٹ کے اوپر اور سکس 360 ڈگری ہے ہل جگہ چکے مارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لاسain آور محمد نواز 33 اقامل لک سکر ٹو ہنڈرڈ لکنگ آئی کے ایمپوسیبڑ دو صوت لکن لٹس سی اور اب سے ایمپوسیبل چو چار بولے رہے گئی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جار کافی دنڈا سکوڑ ہو رہا ہے یہ تو 167 کوئٹا کی ریڈی اٹرز کے پاور ریٹس کی ٹیم ہے یار جو رو ایک چوٹر لگی ہے سکس سو ون سیمیٹی تری سکور ہو گیا ہمارا ون ایٹی تو کرنے ہی چاہیے ہمیں دو سو تو نہیں اب ہو سکتا اور یاد سوری یار جو میں نے کہا تھا ٹارگٹ وہ تو نہیں ہو پیا ون ایٹی کا ٹارگٹ دے سکتے ہیں ایسے ہمیں ون ایٹی کا ٹارگٹ دے دی ہم نے لسو ور کافی گندہ گیا صرف ہم نے دو چھکے مارے لسو ور میں لیکن میرے یار سے ہم کر لیں گے انشاءاللہ کیونکہ فائٹ ہم لس بول تک رکھتے ہیں یہ تو ہمارا موٹیف ہوتا نا اور شیل سے کہا ہم نوٹ آؤٹ گیا ہے یہ کچھ گریپس ہیں یوں کہ انجسی لاجہ پکسا جو کہ پاکستانی سری لنکان لوجشن میں ہے اس سے کافی اچھا کھیلاتا کیا بات ہے لائچ شرما یہ شورٹ ایڈالٹ کی ہٹوین لگا ہے پورا ہٹوین لگ رہا ہے اوہی یار کیا بات ہے پورے بروڈکاست انہوں نے ہر جگہ سے کر رہا ہے وہ دیکھو یہ کیمرہ باگ رہا ہے وہاں سے اور یہ کیمرہ کی یہاں سے زوم یہ سلو مو ڈیسٹر سیکس اور کتنا لیلسٹک مومنٹ ہے یہ نو لک سر فراز کے پیچھے سے یہ شورٹ ہے اور یہ آؤٹ ہے وکٹ کیسے گے رہی ہے واو یار وہ سٹمس دیکھو ہینڈ پہ گائب ہو گئے تھے ویسے اور یہ یورکر لگا تھا یہ بابا رازم نہیں ہے جمال تھا سوری یار ابھی بھی میں سوری ہی دعا تمہوں کو اس سے پھل کرنا چاہوں گا بابا رازم سے بھی کور کارڈ دیکھ سکتے ہیں سینچوین ہے ہمارے پاس جو کہ نوٹ آؤٹ ہے شیس اکرام یو آل نو سو جیسٹل ہوئے آگیا ہے اس کا اور ہمارے پاس آرہ شمس اکبال سو شمس اکبال سے ہم نے کرانی ہے بولنگ جیسن لوئے اور مارٹن گپٹل دونوں ہی بہت زیادہ دسٹرکٹیو بیٹسمن ہے سو ان کو تھوڑا سا بھی روم نہیں دینا دینا اگر دیا تو یہ کافی زیادہ ہمیں نقصان پچھا سکتے ہیں سو فس بول ہو گئی ہر بول پہ ان کو تین سکول چاہیے تو ہم کوشش کریں گے ہر بول پہ تین سکول نہ دیں اوویسلی ابھی یہ سٹارٹ میں سنگل ہی لے رہے ہیں ویسے یہ ہماری بولنگ بہت اچھی جا رہی ہے ایسا کرتے ہیں آؤٹ سونگر آتے ہیں تھوڑا سا آؤٹ ٹچ کے ساتھ اور تھوڑی سی نا سپیڈ کم اسی رئیے سپیڈ کم تھی نا اس لے چوکا نہیں ہوگا بولنگ میں نا کافی آپ کا دماغ لگتا ہے سو یو ہاف تو پلین ایولی سنگر ڈریوبری کہ بیٹسمن کیا گل سکتا ہے یہاں پہ انسونگ دوں گا میں اور زیادہ ہی انسونگ ہوگی لکھے اوو چوک ہے تری باؤنڈیز تو نہیں ہونے دیتا میں پہلا آور کافی ٹھیک تھاک چلا گیا ہے کیونکہ دو چوکے ہم نے فضول سے کھا لیا ہے لیکن تب بھی تیرا سکوری ہوئے اب میں سپننر کو اول دیتا ہوں کیونکہ میں سپننر کے ساتھ کافی اچھی بورنگ رہتا ہوں اور یہ اسمان کا دیر آگیا اور میں نے تھوڑی اگریسیو لکھی ہے ابھی ذرا پاور پر ریچ ہے رہا ہے دو اولوں کا ہوتا ہے اللہ لیکن مکنگ رہا ہے ہیں ... نوے ہو یا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لیک بریک کریں گے ہم تھوڑی سی تھوڑی سی کریں گے بس تھوڑی سی یہ آؤٹ ہے اس نے تھوڑی سی کر رہی تھی اور بگس بکڑا ہے یار کیا بات ہے کمبیک ہو گیا ہمارا عثمان قیدر کو اسی لیے لیا تھا میں اور وہ پوچھ رہے کہ آؤٹ ہے کتنا لیلسٹک لگ رہا ہے آپ روئے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کافی اتنک پر ایر ہے بسے لیکن فائنری ہم نے آؤٹ کر دیا جیسر روئے کو سات پولوں پر بانہ سکور دو چکے جو لگائے تھے اس نے لگائے تھے اور یہ آؤٹ ہو گیا اور میچ وینر آگیا پاکستان کا میچ وینر محمد نواز یہ سب سے اتنک بولا رہا ہے سب سے اتنک بیٹسمن ہے اور کیا بہت کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہتنک بیٹھا یا بہت ہتنک بیٹھا میچ وینر کو اگر ہم نے آؤٹ کر دیا جلدی ہرلی آن تو ہمارے پاس کافی اچھا چانس ہوگا لیک بریک کروں گا اور تھوڑی سی سرو ہی کروں گا اوے یار ایج ہو گیا تھا شیٹ شیٹ یا شیٹ پھر سے میں لیک بریک کروں گا اور سپیڈ تھوڑی سی نیتا کم ہی کروں گا کیا اس بہت ہے جو گا نئی سپور پر اس نے کہل لیا ہے اور یہ ہو گیا چوکا کیونکہ میں نے زیادہ اگریسیو لکھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سارے فیلڈر ہی میں نے اندر رکھی ہوئی ہیں ویسے ابھی میں اٹیک ہی کہا رہا ہوں اس لئے میں ابھی فیلڈر ہی رکھوں گا سارے آؤٹ یار آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے آؤٹ ہے گا یہ فیلڈر میں جو اچھی لگ رہی ہے وہ دیکھیں سارے فیلڈر پات چلے گئے ہیں کیونکہ یہ توڑا سا اگریشن شو کرنا چاہا رہا ہوں میں یہاں پہ فیلڈر رکھا ہے میں نے جلدی سنگری ہوئے صرف ٹھیک ہے نا اٹیک کافی کر رہا ہوں میں جو میں سوچ رہا ہوں نا اگریسیو مائنڈ سے ٹھونے چاہیے آپ کا سنگل کے لیے کھیل گیا اب ہمارے پاس آگیا ہیں گپ ٹو تو چلو گپ ٹو کو کیسی بولنگ کراتے ہیں لیٹسی گپ ٹو کو دیتا ہوں میں آؤٹ سوئنگ ملک کے لیٹسی گپ ٹو کو دن گیا ہے لیٹسی گپ ٹو کیا چلو شٹ یہاں پہ دیتے ہیں اس کو تھوڑی سی ڈاڈ بول ہے ڈاڈ بول ہے آؤٹ ہے سو مجیب اور ایمان کو لے آئے ہوں میں اور سائیڈ میں ہے نا ہم ایسے چینج نہیں ہو رہا سا نا اس کو دوسرا کراتے ہیں میچ وینل دیکھتے ہیں دوسرا سمجھ باتا ہے یا نہیں سمجھ گیا ہے میچ وینل ایسے ہی تو نہیں کہتے ہیں اس کو 28 سکور ادھر دیکھو بھائی کدھر بھاگ رہے ہو اور اب اس کو ہم دیتے ہیں ٹاپ سپن ٹھیک ہے فرائٹل دیکھے تھوڑی سی نا اور اب اس کو ہم دیتے ہیں ٹاپ سپن تھوڑا سا فرائٹ ڈیک ہے تھوڑی سی لائن کے اندر آؤٹ ہے یار کیسے مس ہو گئی یار کیسے مس ہو گئی یار پھل سے اب ویسے ہو جائے گا تو اس لئے ہم آف بریک دیتے ہیں سمپر آف بریک تھوڑی سی سپن کے ساتھ شوٹ ہے شوٹ ہے شوٹ ہے جات سا گوڑ سکورٹ ٹاپ سپن ہی دیتے ہیں پھل سے تھوڑا سا فرائٹ ڈیک ہے اب دیکھتے ہیں یار کیا شوٹ ہے یہ سیٹ ہو گیا گپ ٹو بھائی سیٹ ہو گئے ہیں اور یہ اپنا چوکے میں چوکے میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ آپ چوکوں کی زورت ہے سو ہم کرتے ہیں سائیڈ چینج نیکس بولر میں پہلے بتا دوں آپ لوگوں کو عثمان کا دی رہا ٹھیک ہے اور یہ سائیڈ چینج میں نکل دی ہے ہاں بابا رازم ابھی کافی ہیپی نہیں ہے اپنے بالرز کے ساتھ اور یار دوسرے پھینک دو اس کو یہاں سے تھوڑی زیادہ لائن کے اندر تھوڑی پکڑو یہ چیز ڈاٹ بال اور پھل سے نا اس کو عام بور کراتے ہیں اور ایم کرتے ہیں وکٹ پہ سوڑو ڈاٹ بال اینڈ کافی اچھا کرا رہی ہے ہم نے صرف نائن سکوری ہو یا اوور میں عثمان کا ریر آ گیا پہلا اوور اس نے کراسک رہا تھا چار سکول دیکھے اگریسی فیڈلی دے رہا ہوں ابھی بھی اس کو آئل نہ میں کراؤں گا لائک بریک ویڈ لٹل بیٹ آف سپن ٹوڈا میچ وینر میچ وینر نے ایج کل دیا ہے ٹھینکس میچ وینر ویڈ ہو جاتی سو میچ وینر کو پیسے دینے کا مقصد یہی تھا میرا یہ بھی اچھی بات ہے میچ وینر نا وائٹ بوز کو بھی کھیل رہا ہے اور کھلی سے جانی رہی تو میں بھی ادھر ہی بولیں دے رہا ہوں یا یہ مزا آگیا مجھے یہ صحیح ہو آنا میڈے نہیں ہو جائے گا اس طرح تو گھگری دیکھے ادھر دو بول اور میچ وینر کھیل لیتا ہے یہ چیز اور میچ وینر سے کھیلی نہیں جاتی بندہ ایک ہی جگہ بندہ اگر بولے دے رہا ہو نا تو بندہ ویسے چھکے مارے لیکن یہ میچ وینر رہا ہے نا میچ وینر کا تو پھر آپ لوگوں کو بتا ہے اور کیا بات ہے چلو شوٹ دوسری کیلی میچ وینر نے لاس پور ہے کیا میڈن ہو جائے گا میرا فرس میڈن فرس میڈن لیتا ہے جب ہے اگر آپ کو بھی ٹھیک ہے کیا میڈن ہے یہ میڈن ہے پورا 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 میاں میں 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 پورا کا پورا کافی اچھا ہو جا رہا تھا آخری بول میں چوکا لگ گیا میڈن دھون نا مانچے بھائی ڈکھی ہوئی ہیں سمجھے بھول امان آگیا اور نیکس پورر میں پہلے بتا دوں تم لوگوں کو نیکس پورر ہوگا ہمارا راجہ پاکسا سو اب ہمارا بول ہے راجہ پاکسا ان سلنگر کراتا ہے راجہ پاکسا اور شیس اکرام کافی لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ بولنگ نہیں کرا رہا تو وہ بیٹر ہے صرف راجہ پاکسا آیا ہے اور راجہ پاکسا چڑھا گیا آدھے اول ہم نے کرا دی ہیں اور کافی اچھے کر رہے ہیں لیکن یہ اب سٹارٹ بڑا گندہ گیا ہمارا اچھے کر رہے ہیں بل اور اس کے ساتھ ہمارا لوڈ شرما دیکھتے ہیں کیا کراتا ہے اس بول پر تھوڑی سیریس کو انڈپل دیتا ہوں آج ہے آؤٹ ہے آج ہے آؤٹ کیس ڈوب ہو گیا بکواس ہے آؤٹ سوئنگ کرو یار تھوڑا سا پھر سے آؤٹ دیپل دیتے ہیں بہت گندہ اوپر گیا بابا رازم کہا رہا ہے میں ہوتی بولنگ کراؤں گا تم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے اور جب بابا رازم بولنگ کر آتا ہے نا پھر تو تم لوگوں کو بتائیے کہ کیا ہوتا ہے دوسرا بابا رازم بھی دوسرا کراتا ہے یا کیا بات ہے باو بی کی دوسرا پھر سے کراتے ہیں اور اس بار ہے گپٹو کو گپٹو مارا چھوٹے ہیں اور کسمت بھی بہت ہے اس کی اب جلدی دو ڈبل نہیں بنتا یار سنگر یہاں اور نائس اب دے گا اس کو یہ ٹاپ سپن دیگا اور دیکھتے ہیں ٹاپ سپن کے بعد کیا ہوتا ہے کیچ 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 چھوٹے ہیں اور لیکن اچھی بات ہے شوٹس مالو ابھی آؤٹ کرتا ہوں تمہیں دوسرا کراتے ہیں فیل سے کیچ چاہیے تو کیچ چاہیے یار میں نے کافی زیادہ ہی ہے کیا سے فیلڈ لکھی ہوئی ہے میں جو پاؤنڈری پر لکھنے پریں گے آئی گیس تو میں نے صرف بینک پر رکھیں فیلڈر بابا رازم کی لاس بول کے لیے کیا بات ہے میچ وینر نکلا یار میچ وینر کافی اچھا کہہ رہا ہے اٹھارہ مونو پر ایک سو چھے چاہیے ان کو جو کہ کافی انپوسیبل سا لگ رہا ہے لیکن میچ وینر پگھرا وہ ان کے پاس تھلٹی فائف کی ہارڈ آور میں تھلٹی فائف یا نہیں ہر بول پر سکت چاہیے ان کو راجہ بکسا آگیا واپس اور پہلی بول پر چھوکا کھا لیا بول پر چھوکا لیا بول پر چھوکا لیا بول پر چھوکا لیا سکس ہو گیا ادھر میں نے فیلڈہ اسی لیے رکھا رہا ہے گپٹل نے کافی اچھا کیل لیا اب گپٹل کو آؤٹ کرنا بنتا ہے ادھر ہی بول دوں گا اور اس دفعہ انشاءاللہ ٹائمنگ نہیں ہوگی اسے ہوئے اس نے آف سائٹ پہ لگا رہی ہے کیا یہاں سے بھی کوئی حال سکتا ہے کیا آپ کوئی نہیں حال سکتا کیونکہ 36 سے اوپر چاہیے یار ماننے دیتے ہیں ہم اس کو کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اس سور میں مار لو یار کوئی نہیں بھو بھی بھو بھی بھی کہہ رہا ہے تو کھالے لوئی چھرما بھائی کھالو کچھ نہیں ہوتا ہاں نائس بور کافی اچھا کیا لوئی چھرما کی ڈائیو ہے اور یہ چیز اگریشن آور ہو گیا اب بھو بھی بھائی ہودی آئیں گے اور یہ انہوں نے شورٹ سپا رہی ہے یہ دیکھیں میٹر پر لگی ہے میٹر پر لیک کی کافی مار رہا ہے گپٹل میں نے لیک کے لیے اس لیے اس کے لیے فیڈر لکھا ہے اور یہ بیچ اوپر کی مارتا ہے اس کے لیے اوپر لکھا ہے اور یہاں پہ دیتے ہیں اس کو بور میچ مینر کو اور میچ مینر نے لگا دیا ہے ڈوٹ بور سکور کی ہے انہوں نے میں نے اس لیے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ون ٹونٹی سکور جو ہوگا نا وہ بھی کافی ڈیفینڈیبر ہوگا گریٹ شورٹ ڈینس افور نہیں ہوگا ٹائمیں گے نہیں ہے اوہ بھائی پھینک نا اس نے انہوں نے چوکہ کر رہی ہے یا سکورٹ ڈینس ایسیش سکتے رہی ہی ہیں سو لاس اور میں سکسٹی چاہیے ہیں سکسٹی ٹو لاس اور میں سکسٹی ٹو چاہیے ہیں جوڑ بول سو تین بولوں پر ففٹی فائف کر لو اگر میچ وینر نکلے ہو تو میچ وینر کو چاہیے تین بولوں پر اپنی ففٹی کیونکہ ٹیم کو تنجیت آ سکتا ہے اپنی ففٹی کر سکتا ہے لیکن اور اپنی ففٹی کر لے گا میچ وینر سو میچ وینر کی ففٹی نہیں ہونے دیتے یا یہ ہونے دیں جو کہ میچ وینر ہے ففٹی کر پاتے ہیں نہیں کیونکہ بولنگ تو میں اچھی گھڑا ہی رہا ہوں ففٹی کر لے گا نواز بھائی نواز بھائی ففٹی کر لیں گے اپنی لاس بھو رہا ہے ماسٹر کراس بیٹنگ لیکن میچ نہیں جتا بھائی مجھے ویسے ویسی بیٹنگ نہیں پسند جو میچ نہیں جتا بھائی لیکن چونوں کوئی نہیں ہم نے جیت گئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ زرمی عصری میں جیتا ہے یا نہیں سو لیٹس سی ٹوینٹی سکس پونہ بھائی اپنی ففٹی کر کے میچ ہرا کے نواز بھائی میچ ویننگ ماری ایننگ سکھیل کے وکٹ کے کہاں سے بیٹنگ کیا گائے رہی ہے بندہ مجھے تو نہیں سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہے تو آپ کو اس میں بتائیں بول کے دیکھیں بول کیسے گھوم رہی تھی اور یہ گئی کتنی سلو مو ہے یا اور نواز بھائی نے صرف ایک چکہ مار رہا ہے باکی سارے سنگھریں ڈبا لیے اور یہ ہم جیت گئے بابی جیتنا ہوتا ہے بابر آزم آج کول نہیں کر پایا لیکن میں جیت گیا ہے تو اگر آپ نے یہ ویڈیو کوئی دیس ویڈیو بیگ تھامز اپ اور سبسکرائب اس یہ بابر آزم نے بولنگ میں آج مزے کی ہے یہ جیتا ہے ہم سمجھ سیجھ سے ہیں ہم سمجھ سمجھ سکتے ہیں ہم سمجھ 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 سکتے ہیں تو کتنی بلک آج مزے کی ہے تو باکی سمجھ سمجھ سکتے ہیں موسیقی